محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہانی نے کہا کہ اچھی بات ہے آپ ہمارے گھر میں آئے ہم مہمانوں کی عزت کرتے ہیں ہم مہمانوں کی خضر کرتے ہیں آپ میرے گھر میں رہیے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہم آپ کی بھرپور طریقے سے حفاظت کریں گے یہ ہانی بن عروہ مورخین نے کہا کہ ان کا قبیلہ بہت مضبوط تھا چار ہزار مسلح افراد ان کے ساتھ رہتے تھے اور آٹھ ہزار ایسے افراد تھے جب یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں تو آٹھ ہزار ان کے س ہاتھ پیدل چلا کرتے تھے ان کا ایک نام تھا ان کا ایک روہ وہ دب دبا تھا اور یہ عبداللہ ابن زیاد یہ ہانی کے بچپن کا دوست تھا ان کی بڑی عزت کرتا تھا ان کی بڑی قدر و منزلت کرتا تھا اب حضرت امام مسلم ہانی کے گھر میں ہے اچانک ہانی کی طبیہ قراب ہو گئی ابن زیاد کو جب پتا چلا کہ ہانی کی طبیہ قراب ہو گئی ہے تو یہ آیادت کے لیے آیا تو کسی نے حضرت مسلم سے کہا اور ہانی سے کہا یہ موقع بہت بہت اچھا ہے ابن زیاد آپ کی آیادت کے لیے آئے گا پیچھے سے حملہ کر دینا اس کی گردن تنسجدہ کر دینا حضرت مسلم نے جو جواب دیا اسے دیکھئے اور انہوں نے جو مسلم کے ساتھ کیا اسے دیکھئے حضرت مسلم نے کہا میں نے اپنے حضور سے سنا ہے کہ مہمانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے مہمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے میں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہانی میں بھی اس بات کی تذبیق ایک بار یہ ملاقات کر کے چلا جاتا ہے دوسری بار جب یہ ملنے کے لیے آئے آیادت کے لیے تو کسی شخص نے کہا حضور آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جائے جیسے یہ جھکے گا آیادت کے لیے تو میں کہوں گا پانی پلاو پانی پلاو یہ کوڈ ورڈ ہوگا آپ آگے بڑھئے گا اس کا جو ہے سر تنسجدہ کر دیجئے گا اب واقع ابن زیاد آتا ہے اور جس وقت جھکا آیادت کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے تو دروازے پر کھڑے ہوئے شخص نے کہا پانی پلاو پانی پلاو مگر مسلم اب اپنے عقیل دروازے کے پیچھے سے نہیں آئے جب یہ چلا گیا تو اس نے کہا حضور یہ آپ نے کیا کر دیا یہ موقع تو بہت اچھا تھا فرمایا میں نے حضور سے سنا کہ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں تھے مسلمان کی شام اور مسلمان کی خوبی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے ایک طرف ان کا کردار دیکھئے کہ یہ دھوکے سے قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسری طرف ان ملونوں کو دیکھئے کہ انہوں نے حسین کے ساتھ اور حسین کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ چاہ کیا معاملات کیے یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے برادران اسلام اب ابن زیاد کے سامنے یہ سوال تھا کہ مسلم ابن عقیل گئے کہاں یہ اچانک منظر سے کیسے غائر ہو گئے یہ کہاں پر چھو گئے یہ کہاں پر روح بوش ہو گئے اب یہاں پر ابن زیاد نے پورا زور لگایا تلاش کیا جائے کسی بھی طریقے سے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں تلاش کیا گیا غزان و جتن و جد و جہد کلی مگر مسلم ابن عقیل کا پتہ نہیں چلا اب اس نے اپنی شیطانی دماغ کو استعمال کیا اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا معاقل جو شام کا غالباً رہنے والا تھا اسے بلایا کہ یہ تین ہزار درم تم لو تین ہزار اشرفیہ تم لو اور کسی طریقے سے مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے یہ غلام بھی مارا مارا پھر ترہ مارا مارا پھر ترہا اسے حضرت مسلم ابن عقیل کا پتہ نہیں چلا ایک دن اس نے سوچا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جاتا ہوں ضرور کوئی بسرہ کی مسجد میں محب اہل بیعت شخص بیٹا ہوا ہوگا چنانچہ یہ مسجد میں داقل ہوا تو حضرت مسلم من او سجا یہ بزرگ تھے موریخین نے کہا نیک آدمی تھے نمازی پریزگار تھے ہر وقت جو ہے یہ مسجد ہی میں رہا کرتے تھے چنانچہ معقل سمجھ گیا ان کی عبادت یہ واطئی اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حسینی ہے یہ حضور سے اور ان کے خاندان سے محبت کرنے والے ہے کہ جس انداز سے یہ عبادت کر رہے ہیں چنانچہ یہ ان کے پاس آیا اور کہا میں شام سے آیا ہوں سنا ہے کہ مسلم ابن عقیل کوفے آئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ یہ معاملات ہو گئے ہیں انہیں پیسوں کی ضرورت ہے میں یہ تین آزار اشرفیاں لے کے آیا ہوں آپ کسی بھی طریقے سے مجھے بتائیے کہ مسلم ابن عقیل کہا ہے اس خبیص نے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی حضرت مسلم بن او سجا اس کی باتوں میں آ گئے انہوں نے پتا بتا دیا کہ مسلم ابن عقیل جو ہے وہ حامی بن عروا کے گھر میں ہیں اب یہ مانکم آیا آنے کے بعد کہا کہ حضور میں شام سے آیا ہوں اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ یہ معاملات ہوئے ہیں میں آپ کو یہ تین آزار اشرفیاں بطور گفت بطور توفہ دیتا ہوں چنانچہ دے دیا مسلم ابن عقیل نے قبول کر لیا اب یہ روزانہ صبح آتا اس کا یہ معامل تھا اور شام کو سارے حالات لے کر کے چلا جاتا اور ایک دن اس نے ابن زیاد سے کہا کہ تم نے مجھے جو جیوٹی لگائی تھی جو ذمہ داری لگائی تھی وہ ذمہ داری پر میں پورا اتر گیا ہوں حضرت مسلم ابن عقیل امہانی کے گھر میں جو تمہارے بچپن کا دوست ہے اس کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں چنانچہ اب ابن زیاد نے اپنے درباریوں کو کہا کہ جاؤ حانی کو لے کے آؤ درباریوں کا یہ معاملہ پتا نہیں تھا درباریوں نے کہا کہ حانی تو بیمار ہے کہ جس آلت میں بھی ہو انہیں لے کر کیا ہو چنانچہ حانی بن عروہ آتے ہیں اب ابن زیاد کے سامنے جب بیٹھے اس کا تیور بلکل الگ تھا اس نے کہا حانی تم لوگوں نے اپنے موت کو خود دعوت دے دی یہ تم نے کیا کیا حانی بن عروہ نے کہا میں نے کیا کر دیا کہا تم نے یزید کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی ان کو تم کھلاتے ہو پلاتے ہو اپنے گھر میں سلاتے ہو یہ معاملہ تم نے کیا کیا حانی بن عروہ نے کہا میں نے کس کو پناہ دے کہا تم نے حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ نہیں دی حانی بن عروہ نے کہا میں نے مسلم ابن عقیل کو پناہ نہیں دی ہاری جو ہے وہ بچانا چاہتے تھے حضرت امام مسلم کو اس کے شر سے اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم نے پناہ دی ہے حانی بن عروان نے کہا آپ ثبوت پیش کر دیں تم ثبوت پیش کر دیں تو اس نے اپنی جاسوس کو سامنے کر دیا بولو ماقل تم کیا کہتے ہو اب حانی بن عروان نے جب ماقل کو دیکھا اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اب ابن زیاد نے کہا کہ پیش کرو مسلم ابن عقیل کو ہمارے پاس حانی بن عروان نے کہا ہم مہمان نواز ہیں مہمانوں کو قتل کرنا مہمانوں کو بگانا مہمانوں کو گھر سے نکالنا مہمان نوازی نہ کرنا یہ ہمارے قبیلے کی حد نہیں ہے یہ ہمارے قبیلے کی شان نہیں ہے یہ ہمارے قبیلے کا طریقہ نہیں ہے اس نے کہا نہیں میں تو بدلہ دے کر کے رہوں گا چنانچہ یہاں پر حانی بن عروہ کے موں پر اس نے کوئی چیز ماری جس کی وجہ سے خون کا فوارہ آپ کے چہرے سے نکرنے لگا بہت ظلم و تشتت آپ کو کیا اور آپ کو کمرے میں بند کر دیا گیا حانی بن عروہ کے جو قبیلے والے تھے جب ان کو پتا چلا کہ حانی بن عروہ کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے یا قبر یہ گرم ہو گئی تو ان کو قتل کر دیا گیا ہے حانی بن عروہ کے سارے قبیلے نے چاروں طرف سے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا اب ابن زیاد کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی ابن زیاد جانتا تھا کہ لازمان جو ہے یہ اب مجھ سے بدلہ لیں گے اور حانی بن عروہ کو چھڑا کر کے یہ لے جائیں گے چنانچہ اس نے قاضی شرے کو بلائے جو فیصلہ کرنے والے تھے انہیں بلائے کہا دیکھ لو حانی بن عروہ سارے لوگ باہر کڑے ہوئے آپ آئیے آپ دیکھ لیے اب جیسی قاضی شرے اندر گئے تو دیکھا انہوں نے کہ حانی جو ہے وہ لو لہان ہے تو یہاں پر ابن زیاد نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جا کر کے یہ بتائیے کہ حانی خیریت سے یہ دونوں بچپن کے دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں میں نے ان پر کوئی ظلموں ستم نہیں کیا اگر آپ نے یہ خبر نہیں دی تو میں آپ کے ساتھ بھی برا سلوک کروں گا اور جب کمرے میں قاضی شرے داقل ہوئے اور جب دیکھا کہ حانی بن عروہ زخمی ہیں تو حانی بن عروہ نے کہا کہ آپ جائیے لوگوں سے سچ کہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے میرے قبیلے والوں سے کہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے قاضی شرے نے کہا کہ اس نے تو پیچھے اپنے آدمی لگائے ہوئے ہیں اگر میں نے کچھ کہا تو میری بھی گدن اڑا دی جائے گی یہ باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ حانی بن عروہ جو ہے وہ بلکہ درست حالت میں ہیں یہ بچپن کے دوست ہیں دونوں میں جو ہے وہ گفتگو جاری ہے آپ کی قبیلے والے خالی ہاتھ واپس لوڑ گئے ادھر مسلم ابن عقیل کو پتا چل گیا اور جب انہوں نے گھر کے حالات دیکھے کہ عورتیں رو رہی ہیں ان کے بچے رو رہے ہیں تو مسلم ابن عقیل سے رہا نہیں گیا مسلم ابن عقیل باہر نکلے اپنے سارے جو چاہنے والے تھے ان کو جمع کیا اور آپ نے بھی گورنر ہاؤس کا جو ہے وہ گہراو کر دیا لیکن ابن زیاد نے کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو بھی جو ہے ان کے سامنے نہیں آنے دیا اور سارے قبائل کے بڑے بڑے سرداروں کو برایا اور کہا کہ تم چھت پر کھڑے ہو کر کے مسلم ابن عقیل کے ساتھ تمہارے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ سب واپس سے لے جائیں حانی بن عروا خیریت سے ہے اگر یہ واپس نہیں گئے میں تم سب کو نشان عبرت بنا دوں گا چنانچہ یہ سارے بڑے بڑے سردار بھی گورنر ہاؤس کی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قبیلے والوں یہ تم کیا آگے حانی بن عروا تو بالکل خیریت سے اور وہ گورنر ہاؤس میں عبداللہ ابن زیاسب آچیت کر رہے ہیں اب یہ سارے قبیلے والے کمزور پڑ گئے ایک وقت تھا چالیس ہزار کوفیوں نے حضرت امام حسنیم کے ہاتھ پہ بیٹھ کی آج صرف پانسو کوفی ہیں آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں کوفیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے جیسے سلام پھیر کر کے پیچھے دیکھا ایک بھی کوفی موجود نہیں تھا سوچو لوگو امامِ آلی مقام کو خطوط لکھ کر بلانے والے یہ کوفی امامِ آلی مقام کو بڑے بڑے وعدوں سے بلانے والے بڑی بڑی تسلیوں سے بلانے والے خطوط لکھنے والے اور مسلم ابن عقیب کو بلانے والے یہ کوفی عجیب لوگ تھے کہ پہلے تو چالیس ہزار رہت کرتے ہیں اس کے بعد پیچھے ایک بھی باقی نہیں رہتا اللہ اکبر